اوزو باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم درستو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدیل جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ کس طریقے سے ہم نے اپنا ریڈی کی ہے تو ابھی ہمیں یہ کیا چاہیے کہ ابھی ہم نے یہ لائنمنٹ چاہیے تو میں سیمپلی یہاں سے اس کو کاپی کرتا ہوں کاپی کرنے کے بعد یہ پوری لائن ہے اس کو سلیکٹ اس کو میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں ایک نئی فائل پر جاتا ہوں ایک نئی فائل پر جانے کے بعد میں اس کو یہاں سے اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں اور پیسٹ ایز اوژنل کوارڈینیٹس ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس الائنمنٹ آ چکی ہے اب میں ایسا کیوں کر رہا ہوں صرف ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس یہ ڈرائنگ کافی ہیوی ہے تو میں نے چاہتا کہ میں اس پر کام کروں اور دوسری یہ فائل یہ اوژنل میرے ورک کی فائل ہے اس پر میں نے کافی سارا کام کیا ہوا ہے تو میں نے چاہتا کہ میں اس پر کام کروں اور بعد میں جو کوئی پرابلم ہوں تو یہ اوپر فائل ہے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں سی ال فور کا جو کہ ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ملے ہم نے اس کے اکارڈنگ اس کو موڈیفائی کرنا ہے کنٹرول سی ٹھیک ہے تو میں اس فائل کے اوپر جاتا ہوں جانے کے بعد یہاں سے میں اس کو کنٹرول وی ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اس کے بعد میں دوبارہ جاتا ہوں یہاں پہ ایک یہ پروف روڑ جو ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ٹچ ہو رہا ہے سی ال ففٹین کے ساتھ یہ سی ال ففٹین تو اس کا پروفائل ہی نہیں چاہیے تو میں نیچے یہاں سے اس کا پروفائل چیک کرتا ہوں کہاں پہ ہے اس ایل ٹھیک ہے اس ایل سی ال ففٹین سی ال ایٹ یہ نیچے ہو گئی کافی لمبی روڑ ہے میرے خیال سے شاید سی ال ٹونٹی ٹو شاید یہ ہو گا سی ال ففٹین یہ زیرو ٹو ایٹ ہنڈرڈ ہے اور اس کا باقی کا حصہ میرے خیال سے یہ ہے ٹھیک ہے تو میں ان دونوں کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں اس سارے گیٹا آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے پھر یہ آپ سارا کام کریں گے کن سی او کوپی ہم نے اسے کرنا کیا یہ آگے چل کے آپ کو کنفرم ہوگا کہ ان کی ضرورت کیوں پڑھ نہیں ہے ٹھیک ہے کنٹرول سی اور اس پہ جا کے میں اس کو کنٹرول وی کر لیتا ہوں یہ میرے پاس دونوں پر فائل آ چکے ہیں ٹھیک ہے جناب اب میں یہاں سے اس کو اس فائل کو اس کا تقریبا کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں نو اور یہ وہ ٹیپیکل ہے ٹھیک ہے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے تو میں اس کو بھی کاپی کر لیتا ہوں تاکہ مجھے آسانی ہوا آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں اس کو کوپی کرتا ہوں نہیں سوڑی اوپر آدھے کو کوپی کرتا ہوں اسے میں نے پوائنٹس لگائے ہوئے ہیں کنٹرول سی یہ سب کچھ میں اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں داکہ آپ کو پورا نوالج اور انفرمیشن ہو تاکہ بعد میں آپ یہ نہ کہیں یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا یہ ڈیمینشن کے کبک مسئلہ ہے چلیں یہ فائل ہم کھلی رکھتے ہیں پھر ایشو نہیں ہے ابھی ہم نے نیکس سٹپ کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ لائن الائنمنٹ آ چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا پورفائل ہے سب سے پہلے میں اس پر ایک الائنمنٹ کریٹ کرتا ہوں تو میں یہاں جاؤں گا الائنمنٹ کے اندر ٹھیک ہے الائنمنٹ کریٹ الائنمنٹ فرم اوبجیکٹ میرے پاس یہ اوبجیکٹ مجود ہے اس کو سلکٹ کرتا ہوں رائٹ کلک ٹھیک ہے میں اس کو انٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا نام ہے سی ال زیرو فور ٹھیک ہے نو لیبلز میں یہ لائنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اوکے یہ میرے پاس الائنمنٹ کریٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سی ال فور اب دوسرا سٹپ کیا ہوگا کہ میں نے یہ فائل ایک بنائی تھی یہ وادی یہ لیبلز میں نے کیسے نکال لیا ہے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں اب میں ان لیبلز کو اور آفسیٹ کو اس پہ ایمپورٹ کروں گا اس کی ایلیویشن بھی ہے تو یہ میرا آٹومیٹکلی سرفیس میں کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس ایکورٹ ہوں کھنکٹینیٹ ٹھیک ہے زیرو کاما مائنس ففٹین کاما اور لاسٹ ماری ایلیویشن ٹھیک ہے اس کو سمپلی اس پہ کوپی اور میں اس پہ جاتا ہوں سیویل پہ یہ فائل میں نے پہلے کھولی تھی یہ فائل پہلے میں نے کی تھی زیرو ایلیویشن کنٹرول اے ڈیلیٹ اور کنٹرول وی ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں میرے پاس یہ فائل موجود ہے اب میں دوبارہ جاؤں گا اپنے پروجیکٹ کے اندر یہ جو انلائیمنٹ جس پہ میں انلائیمنٹ کریئٹ کی تھی ٹھیک ہے اب یہاں پہ جانے کے بعد میں کیا کروں گا کہ سیمپلی پوائنٹس ایمپورٹ کریٹ پوائنٹ لائیمنٹ ایمپورٹ فرم فائل یہ مرے پاس فائل ہے اوپن یہ کس میں ہے یہ نمبر ٹو سٹیشن آف سیٹ ایلیویشن اور یہ کاما میں ہے ٹو انٹر انٹر لائیمنٹ کو سلیکٹ کروں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایکسٹر لائن تھی جو کہ مجھے بالکل نہیں چاہیے تھی تو یہ یہاں تک مجھے میری لائنمنٹ ہے تو میں اس کو یہاں سے مجھے یہاں تک چاہیے چھے سو چودہ تک تو میں اس کو یہاں تک ہی کنورٹ کروں گا اس کو میں سٹیشن رائیٹ کلک الائنمنٹ الائنمنٹ پوپرٹی ٹھیک ہے سٹیشن کنٹرول ناہی میں جاتا ہوں اس کے الائنمنٹ پوپرٹی میں نہیں اڈٹ الائنمنٹ سٹائل میں جاتا ہوں یہاں سے مارکر دیزائن نہیں نہیں سوئی جو میں نے اس کو سٹیشن جو ہے اس کو میں جو میٹری پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے انڈ سٹیشن چھے سو چودہ آرہا ہے اس کا ٹھیک ہے چلے باہر میرے پاس یہ آ چکی ہے ابھی ان پوائنٹس کو میں سٹیکٹ کر کے اس کا چاہے گروپ کرلوں جو مرضی کر سکتا ہوں یہ میرے پاس یہ پوائنٹ کا گروپ ہے آل پوائنٹ ہے سارے اس کے میں پوائنٹ پروپٹی میں جاتا ہوں تو میں یہاں پہ ان کی ایلیویشن کو شکل کرتا ہوں ایلیویشن اونلی ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ایلیویشن آ چکی ہے اب میں سرفیس کروں گا سمپلی کریئیٹ سرفیس اس کا نام ای جی یہاں سے تین ہونا چاہیے مارکر تین والیوم تین سرفیس اوکی ٹھیک ہے اور یہاں پہ سرفیس میں جا کے ای جی ڈیفینیشن اور یہ پوائنٹس گروپ ایڈ اس میں پاس آل پوائنٹ ہے اوکی میرے پاس یہ سرفیس بن چکی ہے اب مجھے پوائنٹس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے پوائنٹ گروپ پروپٹی اس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں نن اور یہ سٹائل بھی نن اوکی اب میرے پاس یہ سرفیس آ چکا ہے اب میں نے کیا کہتا ہے کہ یہ سرفیس کے اوپر میں نے سرفیس میں یہ پوائنٹس پہ بن چکی ہے ابھی میں نیکس ٹیپ ہمارا کیا ہوگا کہ میں اس پہ پروفائل کروں گا ٹھیک ہے اور پروفائل جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا نیچرل سرفیس پہ ٹھیک ہے تو میں جاتا ہوں یہاں پہ ہوم یہاں پہ پروفائل کریئیٹ کریئیٹ سرفیس پروفائل اسے پروفائل کرنے سے پہلے یہ جو ایشو آرہا الائیمنٹ کا یہ تھوڑا مجھے سوال کرنا پڑے گا میں اس کو بالکل اپنے سرفیس کے مطابقی لے کے آتا ہوں تو کونے بھی یہ تو یہ الائیمنٹ کو میں نے اس کے میں مطابق کر دی جو میرا سرفیس تھا تو اب نیکس ٹپ کیا ہوگا کہ میں اس پہ سرفیس پہ پروفائل کرنا تو سب سے پہلے میں جاؤں گا یہاں پہ پروفائل کے اوپر ٹھیک ہے کریئیٹ پروفائل فرم سرفیس ٹھیک ہے تو میرے پاس سرفیس کونس ہے ای جی سٹیشن میرے پاس زیرو زیرو ہے اینڈ سٹیشن یہ ہے اس کو ایڈ کرتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں ڈرا کرتا ہوں ڈرا کرنے کے بعد یہ میرے پروفائل کا نام دیتا ہوں میں ای جی ٹھیک ہے پروفائل ویو اب یہاں میں میرے پاس کچھ بھی سٹائل اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو اس میں سٹائل کو میں کیسے امپورٹ کرنا ہوئے بھی آپ کو بتاتا ہوں نیکسٹ ٹھیک ہے یہ اس کی اس کے کارڈنگ ہے تو میں یہاں سے کریئیٹ پروفائل ویو پر ڈرا کلک کرتا ہوں اور یہ سی ایل فور ہے اس کے نزدیک پہ اس کو سلٹ کرتا ہوں اب یہ دیکھیں کہ میرے پاس جو پروفائل آیا ہے یہ تقریبا اسی سے ملتا جلتا ہے دیکھیں یہ آپ غور کریں تو یہ تقریبا اسی سے ملتا جلتا ہے جو کہ ہم نے سرفے سے لیا بہر میں اس ایشو میں نہیں جاتا میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں اب نیکس ٹک میرے پاس یہ ہے یہ 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 کچھ نیچے بینڈ ہیں تو میں ان بینڈ کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں سیمپلی کیا کرتا ہوں کہ یہ پہ رہ کے میں آٹومیٹکل اس میں سٹائلز کو امپورٹ کرتا ہوں تو امپورٹ کرنے سے پہلے میں اس کو یہاں سے کنٹرول ایس سیو کرتا درائنگ کو درائنگ کو میں درائنگ کے اوپر سیو اس کو نام دیتا ہوں میں ون ٹو کا اوکے سیو ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں یہاں پہ سیدھا مینج کے اوپر امپورٹ یہاں پہ جاؤں گا میرے پاس درائنگ کہاں پہ درائنگ درائنگ اس پہ مدسر ورک کدھر اوپن ٹھیک ہے اس میں کچھ سٹائلز جو بھی سٹائلز میں اس میں کریئٹ کیے ہوں گے بینڈ کے الائنمنٹ کے وہ آٹومیٹکلی اس میں کنورٹ ہوکے اس ڈرائنگ میں آ جائیں گے بجائے اس لیے کہ میں یہاں پہ ٹائم زائے کروں بینڈ کروں آپ کو بتاؤں دکھانے کے لیے اوکے ٹھیک ہے تو یہ سارے سٹائلز اس میں وہ امپورٹ کر رہی ہے تو میں اس لیے سب پوچھ کر رہا ہوں داکہ میں جلدی کام کو مکمل کر کے آپ کو بتاث رکھوں تو یہ سٹائلز آپ کے سامنے امپورٹ ہو رہے ہیں ویریفائنگ امپورٹ اوکے یہ چودہ سو سیٹنگز کو امپورٹ کی ہے اب اس نے یہ کر دیا اب غور کریں میرے پاس نیچے اس کا بائی ڈیفائل ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں یہاں پہ پروفائل ویو پروپٹی پہ جاتا ہوں تو یہ اس کا جو بینڈ اس میں بینڈ یہ بائی ڈیفائل بینڈ ہے اس کا تو میں اس کو یہاں پہ جاتا ہوں اس کو یہ اس کے بعد میں جو اینجیل چاہیے اینجیل سمپلی ایڈ اوکی اس کا گیپ میں زیرو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں اپلائی کرتا ہوں اوکی اور یہ میرے پاس بجائے اس سے کہ میں ٹائمز آئے کرتا تو میں یہ سٹائل پہلے سے بنا کر رکھے ہوئے اب دوسری چیز میرے پاس یہ ہے کہ میرے پاس پروفائل آئی چھے سو چودہ میٹر میں اس رائٹ کلک کرتا ہوں پروفائل ویو پرپٹی میں یہ ہمیں جاتا ہوں سٹیشن کے اندر ٹھیک ہے یہ سٹیشن یہ پہ یو سپیسیف کرین زیرو زیرو یہ سے میں اس کو چھے سو چودہ دیتا ٹھیک ہے اپلائی اوکی ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس پروفائل بن چکا اب اگر غور کریں اس پروفائل کے ہائٹ اور اس کے ہائٹ میں تھوڑا فرق ہے تو میں ہائٹ اس کی چھے سو اسی سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ چھے سو چھے سی آرہ تو میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تھوڑی سی سی ٹھیک آپ کرنی پڑے گی یہاں پہ آپ ایلیویشن میں جائیں سکس ایٹی ٹو سی ہن ہن ٹھیک ہے یہ میرا پروفائل بھی اس کے کارڈن ہو چکا ہے اب نیکس سٹیپ ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے کہ الائنمنٹ بھی آ چکی ہے یہ ہمارا سرفیس کا پروفائل بھی آ چک ہے پی جی پروفائل کو ڈراغ کرنا ہے اب یہاں پہ میں تھوڑا سا رکھتا ہوں رکھ کے ایک چیز آپ کو کلیر کر دوں کیونکہ بعض دوست کہتے ہیں ہمارے پاس جو فائل آئی ہے وہ تو آٹو نہیں ہے تو میں اس کو پہلے پی ہوں ڈسپلے سے ونڈو ٹھیک ہے یہاں سے اس کو سیٹ کر لیتا ہوں تا کہ آپ کے پاس کوئی آئے بھی تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کر میں میں اس کو a3 میں جاتا ھائی a3 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 ٹھیک ہے اس کو میں چلیں بہر پلوٹ کر دیتا ہوں اب میں یہاں پہ فرض کرتا ہوں کہ میرے پاس یہ دیکس ٹاپ پہ ہے ٹھیک ہے c l c l 0 4 p r o f p l e profile ٹھیک ہے دیکس ٹاپ civil کے اوپر save ٹھیک ہے اب دو کنڈیشنی ہیں آپ کے پاس یہ پروفائل پی ڈی ایف میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس یہ پروفائل آٹو کی فائل میں ہو سکتا ہے دونوں میں ڈیفرنٹ کی ہے دونوں میں ڈیفرنٹ صرف اور صرف کونسپٹ کا ہے جو نہ تو یہ میں کسی کام کہ سیمپل آٹو کی فائل ہے ٹھیک ہے اور اگر اس پہ میں کیلکولیشن کرنی ہے تو میمول کرنی ہے اگر میں پی ڈی ایف جاتا ہوں تو یہ میرے پاس سیمپل کیلکولیشن کے لیے یوز ہو سکتا ہے اب میں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اگر آپ پی ڈی ایف کی فائل آتی ہے تو آپ کو غبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ کوئی ورٹیکل کرو نہیں آرہی ٹھیک ہے اگر ورٹیکل کرو ہوتی ٹھیک ہے بالفرض ہوتی تو آپ نے کہا کرنا تھا کہ پی وی آئی سٹیشن ہیں ٹھیک اور اس کا grade مثال کے طور پر میں کو یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ ٹپیکل سیکشن پروفائل چلو بہرہ میں فائل بند کر دی اسی بھی رہتے ہیں اس میں شاید اس میں کچھ ہو ورٹیکل کرو اس میں بھی رہنگ ہے ٹھیک ہے بہرہ اس میں جیسے یہ grade نظر آرہ ہے یہ grade ہے اگر آپ پاس PDF کی فائل آتی ہے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے ٹھیک ہے 0 پہ جو آپ کی elevation آرہی ہے اس کو آپ لکھ لیں station 0 ٹھیک ہے اور elevation لکھ لیں اس کے بعد پروفائل کے اندر PVI آرہی ہے تو PVI اس کا station اس کی LVC length of vertical curve اور اس لائن سے پہلے جو آپ کی straight لائن ہوگی ان کے گریڈ کو پیپر پہ لکھ لی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس PDF کا پروفائل آتا ہے اگر آپ کے پاس Excel کے فائل ہوتی ہے تو پھر کوئی issue نہیں ہوگا پھر تو آپ سمپلی اس کو zoom in out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس فائل کو ہم نے یہ پہ پروفائل پہ پی جی لگانا ہے تو ہم کیسے لگائیں گے سب سے پہلے میں پیپر لیتا ہوں پیپر کے اپنی information لکھتا ہوں میں یہ consider کر رہا ہوں کہ میرے پاس پی ڈی ایک دوستوں کی پی پی ڈی آتی ہے تو میں یہ پی ویڈیو کو پاؤز کرتا ہوں پاؤز کرنے بعد میں یہاں پہ information لکھ کے پھر آپ کے ساتھ continue کرتا ہوں جی تو ابھی ہم نے اس پہ اپنا پروفائل کرنا ہے پی جی ال کا اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ 0 اس پہ 699 اشاریہ 136 ٹھیک ہے اس کے بعد میرا گریڈ 3% ہے پوائنٹ 30% ہے اس کے بعد یہاں پہ آرہا ہے ہمارا 606 شریعہ 20 سٹیشن ہے اس پہ arrivation یہ اب یہ کیا چیز ہے یہ وہ ایریہ ہے جہاں سے یہ روڑ آکی اس کو ٹیچ کر رہا ہے یہ میڈین ہے ٹھیک ہے یہ میڈین ہے میڈین میڈین ہے میرے خیال سے 70 40 کا میڈین ہے اور یہ دو پرسنٹ کی سلوپ ہے کیریج وے کی ٹھیک ہے وہ آرہا ہے تو یہاں پہ آکے ہمارے روڈ اس سے مل رہا ہے تو سمپری ہم نے کیا کرنا ہے میں یہ ساری انفرمیشن لیکھ لی اور آگے پیچھے گریڈ آپ نے مینور لکھ لینے اپنے پروفائل کے کارڈنگ اب یہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا پروفائل ہے ارجنل جو ہم نے سیول 3D میں پریویڈ کی ہے یہ سیول 3D سے ایکسپورٹ ہوا ہے آرٹو کی شکل میں اس کو سیمپلی یہاں پہ سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ ہے ایڈ ویو لیو سٹیشن ایلیویشن ٹھیک ہے تو مجھے زیرو پہ چاہیے میں زیرو انٹر ٹھیک ہے زیرو میں جو ایلیویشن ہے وہ 689 پوائنٹ 136 انٹر اور یہ اس نے پوائنٹ لگا دیا اس کے بعد میرا سٹیشن ہے 606 اشاریہ بیس 606 اشاریہ بیس انٹر اس کی ایلیویشن ہے 690 اشاریہ 962 690 اشاریہ 962 انٹر ٹھیک ہے اس کے بعد ہے 612 اشاریہ اسی 612 اشاریہ اسی انٹر اور ایلیویشن ہے 600 اکانوی اشاریہ 0 9 4 انٹر اس کے بعد ہے 614 انٹر لاسٹ اور 600 اکانوی اشاریہ 0 9 4 ٹھیک ہے یہ میں نے لگا دی ہیں اپنے پوائنٹ ابھی میں نے سمپری کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی زیادہ پی وی آئی کا ڈیٹا بغیرہ ہوتا آپ وہ لگا سکتے تھے میرے پاس سٹیٹ تھا تو میں نے سٹیٹ لگا دی ہے اس کے بعد آپ جانا ہے پر پروفائل پروفائل کریشن طول کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا پروفائل کا نام دینا ہے پی جی ایل زی رو فور ٹھیک ہے اوکے یہ وینڈو آپ کے پاس کھلے گی ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سمپری جانا ہے ٹینجن 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 لائنس یہاں سے اس میرا پروفائل لگ چکا ہے انٹر ابھی مجھے ان پوائنٹس کی ضرورت نہیں رہی تو میں اس کو سمپری یہاں سے ڈلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹینجن 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 اور یہ یہاں پیسے بھی اس کو میں یہاں سے ڈلیٹ کر دیتا اب دیکھیں جیسے ہی میں پروفائل لگا ہے 30% گریٹ آٹومیٹ کے لئے آ چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ 2% کی میری کی کی اور یہ 0% میڈیا ہے اب نیکس ٹیپ میرے پاس کون سے ہے نیکس ٹیپ یہ ہے کہ میں نے اس کا بینڈ ایڈ کرنا ہے تو سمپلی پروفائل پہ جاؤں پروفائل پہ پروپرٹی پہ اور یہ بینڈ میں جا کے یہ سے میرے پی جی ایڈ کرنا ہے تو یہ میرا پی جی ایڈ ٹھیک ہے اوکی اب اس کا جو گیپ ہے اب میں گیپ یہاں پہ رہنے گیپ ہوتا کیا تو یہاں پہ جانے آپ نے پروفائل ون میں میرے پاس پی جی ایڈ پی جی اپلائی اوکی ٹھیک ہے یہ میرے پاس پی جی ایڈ بھی اس کے آچکے ہیں یہ دیکھیں یہ اینجی ایڈ سٹیشن کی لائن بلکل ساتھ ملی ہوئی ہے اور یہ اس کا گیپ ہے ٹھیک ہے یہ گیپ اگر ویلیو کی شکل میں ہوگا جتنی جتنی ہوگی زیرو اپلائی اوکی ٹھیک ہے تو یہ میرا پی جی ایڈ بھی چکا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کوئی زیادہ انفرمیشن نہیں چاہیے یہ گریڈنگ ہے آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آپ نے پروفائل بنا لیا اب ہم نے اس پر کو رن کرنا تو انشاءاللہ کوئی دور کی ویڈیو لبی ہوگی تو میں اس کو نیکس ویڈیو بناتا ہوں اس پہ اس کا ٹیپکر ڈراغ کر کے پھر انشاءاللہ تو اپنی دعا میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ دوسری بھائیوں کو سکھنے کا موقع ملے اور میرے چینلل کو سپورٹ کیجئے انشاءاللہ کوئی